ایران نے جیسے ہی سعودی عربیہ کے اوپر جنگ مسلط کرنے کا اعلان کیا تو سعودی عربیہ کی جنگ کا جو بوت تھا وہ سارا کسارا اتر گیا سعودی عربیہ کے یونائٹی نیشن کے اندر ایک ریزولوشن جمع کروائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران کو روکا جائے اگر ایران نے غلط فیصلہ کر لیا تو پورے کا پورا ریجن تباہ ہو جائے گا ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے نیوکلر ویپن بھی اور ان کی ڈیٹیل بھی یونائٹی نیشن کے اندر رکھے یونائٹی نیشن کو اور پی فائیو کنٹری کو یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے ایران کو سمجھایا جائے کہ ایران کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے جس سے اس ریجن کا بیلنس تباہ و برباد ہو جائے ناظرین اگرامی ایران لگاتار اپنے ملیشیاس کو کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ متدر اب امرات بحرین امریکہ اور اسرائیل کے جہاں بھی انٹرسٹ نظر آئے اس کو تباہ و برباد کر دے ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عربیہ نے اب پاکستان اور ترکی کا ساتھ رابطے کرنا بھی شروع کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ ایران کے خلاف سعودی عربیہ کا جتنا بھی اگریسیو روئیہ تھا وہ سارا کا سارا باہر آ گیا ہے اب سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ ایران اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے پاکستان کا اس کے اندر رول کیا ہے تمام تر کہانیاں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ آج ایک ریزولیشن یونیٹی نیشن کے اندر لے کر گیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کو یہ سمجھایا بھولایا جائیں کہ وہ اپنے نیوکلر ویپنز کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کریں دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے جو آٹامک سائنٹس مارے گئے ہیں ہم ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا اس تمام تر کہانی میں کسی قسم کا کوئی لیندین نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ نیوم شہر کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان موساد کے چیف نیتن یاہو اور امریکہ کے مائیک پومپیو نے جب آپس میں ملاقات کی تو اس کے اگلے دن ہی فخری زادہ کی ہلاکت ہو جاتی ہے لیکن آج سعودی عربیہ نے اس تمام تر کہانی کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کسی نے بھی فخری زادہ کو ہلاک کیا ہے سعودی عربیہ اس کو کنڈیم کرتا ہے اور ہم ہی نہیں پورے امت مسلمہ کو نقصان ہوا ہے اگر ایک مسلم ممالک کے اندر کرائسز آتا ہے تو پورے مسلمان ممالک بھی اس کو سفر کرتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے کہا ہے اپنے ملیشیاز کو کہ جہاں بھی امریکہ اسرائیل متدر اب امرات بحرین اور سعودی عربیہ کا انٹرسٹ نظر آئے تو اس کو فوری طور پر نشانہ بنائے اب سعودی عربیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کاپریٹ کرے تو ہم یمن کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے ہم یمن کے ساتھ جنگ بھی ختم کر دیں گے اور ہوسی بھاگی ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے دوسرے نمبر پر متدر اب امرات کے اندر جو ریزولیشن سعودی عربیہ نے بتائی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران کو نہ روکا گیا ایران نے اپنے نیوکلر ویپن اسی طرح بناتا گیا تو سعودی عربیہ تباہ ہو جائے گا سعودی عربیہ کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا دوسرے نمبر پر سعودی عربیہ کے جو یونیٹی نیشن کے اندر پرمنٹ میمبر ہے جس کا نام عبداللہ علمی ہے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ روز بھی سعودی عربیہ کے شہر نجران کے اندر ہوسی بھاگیوں نے اٹیک کر کے اتحادی فوج کے پندرہ فوجی حالا کر دیئے تھے اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو یوکے کی فوج آئی ہے اس کے بھی کچھ فوجی مارے گئے ہیں تو اس تمام تر کہانی کو دیکھ کر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سعودی عربیہ اب ایران کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ آج سعودی عربیہ کی امبیسی سے عالی حکام نے رابطہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ترکی اور ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کروایا جائے شہزادہ محمد بن سلمان بھی یہی چاہتے ہیں شاہ عبداللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ترکی اور ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں جائے گا سعودی عربیہ کے لیے